السلام علیکم ناظرین ایبای نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزا سلام سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز الیکشن کمیشن نے این اے 133 لاہور اور پی پی 206 خانوال کے زمینی الیکشن کے لیے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ لسٹ جاری کر دی جس میں این اے 133 سے پی ٹی آئی امیدوار جمشید اقبال چیمہ کا نام شامل نہیں این اے 133 لاہور سے کل چودہ امیدواروں کے کاغذاتیں نامزدگی منظور کیے گئے ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی کے مطابق نظر ثانی شدہ فہریس میں نون لیگ کی شائستہ پرویس ملک اور پی پی کے اسلم گل کے نام شامل ہیں پنجاب نے مزید سرکاری افسروں کے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا حکومت پنجاب کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو ٹوبا ٹیپسنگ مدسر احمد شاہ کو ڈیپٹی سیکرٹری ہوم لگا دیا گیا جبکہ ڈیپٹی سیکرٹری توانائی نبیل ریاس کو ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو ٹوبا ٹیکسنگ تائینات کر دیا گیا ایلامیے کے مطابق ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو ساہیوال محمد ادنان زاہد کو ڈیپٹی سیکرٹری فنانس اور گریٹ سترہ کے افسر آسم سلیم کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو ساہیوال لگا دیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ خود کیا عدلیہ کا احترام کرتے ہیں جب بھی بلائے گی وہ پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں سانیہ آرمی پبلیس سکول از خود نوٹس کیس میں وزیراعظم کی پیشی کے بعد وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل فیض حمید اٹورنی جنرل اور دیگر شریک ہوئے کمیشن نے سینک بلوچستان اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق احکامات جاری کر دیئے ایم آنیوز کی ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے صوبائی حکومت کو پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ پندرہ دن کے اندر قوانین میں ضروری ترامین کریں انکشہ جاتو ضروری ڈیٹا الیکشن کمیشن کو فراہم کریں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یکم دسمبر سے قوانین کے مطابق حلقہ بندی کا آگاز کر دیں گے حلقہ بندی تکمیل کے بعد پوری الیکشن شیڈول جاری کیا جائے گا پاکستان میں کرونا سے مزید نوہ افراد جان کی بازی ہار گئے اور چھ سو سینٹیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے دادشمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق خزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اٹھالیس ہزار آٹھ سو بیاسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو سینٹیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے نوہ ہلکتیں ہوئیں سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں خزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ تین فیصد رہی ناظرین اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے اجازت اللہ حافظ